روہنگیہ چین اور پاکستان جیسے مسئلے جمعہ کشمیر میں بھارتیہ جنتہ پارٹے کے سامنے بہت بڑی چناتیاں ہیں یہ بات آج بجلی منتری سنیل شرما نے ایک پبلک ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کشتوار بھی کہی سنیل شرما کی یہ منتری بننے کے بعد پہلے ریلی تھی ہمارے سامنے چروتیاں ہیں آج بھارت کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر پردیش میں ہم رہتے ہیں یہ کوئی عام کم ریاست یا پردیش نہیں ہے یہاں پہ بہت ساری دشمن دیشوں کی نظریں ہیں چائنہ یہاں پہ گھور رہا ہے بنگا دیش یہاں پہ گھسپیک کروا رہا ہے برما جنہیں ہم روہنگیاز کہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو یہاں پہ بھیج رہے ہیں پاکستان روز ڈسٹرگنس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو باہر کے ملکوں نے پال کے رکھا ہوا ہے جو چاہتے ہیں کہ یہاں کا وکاس نہ ہو یہاں پہ سرکشہ کی بھارنا نہ ہو یہ چروتی ہمارے سامنے دے لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہاں کا ایک عام جنوانس جو اس قطن سے محبت کرتا ہو جو اس مٹی سے پیار کرتا ہو اس کی آخری امید بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور نریندر موڈی ہے چاہے دشمن دیش اس سٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں چاہے پاکستان سے لے کے چائنا کی نظریں سٹیٹ پہ ہیں لیکن یہاں کے عام ایک گریب ایک مظلوم کی بھی آشان نریندر موڈی پہ تکی ہے اور نریندر موڈی کے سپائی بھوک کے اس منج سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں کسی بھی ملک کی نظریں پڑی ہو کسی بھی یہاں کے ہمارے منافق کی نظریں پڑی ہو ہم جب تک زندہ ہیں تمہارے منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے یہ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں بیرو ریپورٹ ڈی تایمز